بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خیلی نظرات میں ہوں اختر باس اور آپ سب کو اسلام علیکم یہ تو ہم سب جانتے ہیں عرصے سے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جورے آسمانوں پر بنتے ہیں اور ہم نے بھی اپنے میعش و مبارک میں یہ نہیں کہا کہ جورے ہم بناتے ہیں تو وہ آسمانوں پر بنے ہوئے جوروں کی تلاش میں اور وہاں تک پہنچنے میں ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں انفیکٹ دنیا میں جب ماں باپ کوشش کریں لڑکا لڑکی خود کوشش کریں تو کہیں نہیں کہیں وہ مل جاتا جس سے ہماری زندگی نبضی ہوتی ہے جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے اچھا یہ تو ہے ہمارا نکتہ نے کہا پر آج ایک بچی نے بہت دلچسٹ سوال کیا ہے تو میں نے سوچا کہ پہلے وہ سوال سن لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں مالیکم السلام سر سر میرے ذہن میں کب سے ایک بات کردش کر رہی ہے کہ ہماری شادی ہوتی ہے یہ ہماری قسمت میں ہوتی ہے اگر یہ ہماری قسمت ہوتی ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ جو قسمت میں تھا اگر جو شادی ہوتی ہے ہماری قسمت میں لکھی ہوتی ہے اگر شادی کے بعد ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو کیا ہم اسے اپنی قسمت سمجھ لیں سوال مزے کا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا شادی کے بعد جو ہمارے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے اس کو بھی ہم قسمت سمجھ کے یا قسمت کا لکھا سمجھ کے اس پر مطمن ہو جائیں ویسے اس سے پہلے کہ اس کو براہ را سمجھ جو آپ پہ آئیں اور سوچیں کبھی جب آپ زندگی پہ سفر پہ نکلتے ہیں لاہور سے اسلامباد جا رہے ہیں تو بیچ میں ایک جگہ آتی ہے جہاں دو ڈھائی گھنٹک وطرہ ستے ہوتا ہے سب لوگ اتر کے ہوتل پہ چلے جاتے ہیں جا کے چائے پیتے ہیں کچھ لوگ کھانا کرتے ہیں کچھ کیک ویک لے لیتے ہیں کچھ باربیکل بھی بنواتے ہیں کچھ وہاں ٹولک چلے جاتے ہیں کچھ دو چارہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں کچھ وضو کر کے آتا ہے کہ چلیں پندرہ منٹ کار سٹے ہے تو بیٹھ کے بس پہ نماز پڑھ لیں گے سو ایوری بیڈی ہے پرسیپشن اینڈ پروریٹی اس میں آپ اگر گاڑی میں بیٹھے رہو اور میاں آپ کا آتھر کے چلا جائے اور آپ وہاں سڑھتے رہو کڑھتے رہو کہ مجھے کیوں نہیں لے کے گیا سب لوگ کھا رہے ہیں مجھے کیوں نہیں کھلایا اور مجھے واشروم جانا تھا مجھے کیوں نہیں لے کے گیا تو اس نے آپ کو ہاتھوں پر اٹھا کے تو نہیں لے جانا سب لوگ اترے ہیں اپنے پاؤں سے تو آپ نے بھی اترنا ہے اپنے پاؤں سے وہاں جا کے جس جگہ بیٹھنا ہے سب لوگ بیٹھ رہے ہیں کرسیاں پڑی ہوئی ہیں تو آپ بھی بیٹھ جائے آپ نہ بیٹھو کھڑے رہو اور اس کو آرڈر نہ دو تو کوئی چیز اپنے آپ اٹھ کے آپ کے ہونٹوں تک نہیں آئے گی یہ ایک آسان زندگی ہے جو اسی طرف جب آپ جاؤ گے اسلامت پہنچو گے تو آپ کا اپشن ہے بس میں بیٹھے رہو سب اتر جائیں آپ آخر میں اتر ہو سب ویگنے لے کے بسیں لے کے کارییں لے کے چلے جائیں آپ بیٹھے رہو کہ مجھے کوئی خود ہی ہیلیکوپٹر آئے اور وہ لے جائے تو نہیں لے کے جائے گا آپ کو موو تو کرنا پڑے گا سب لوگ کھانے کھائیں آپ بھوکے بیٹھے رہو سب موو کریں آپ نہ کرو قسمت کا دوش نہیں ہے قسمت کا دوش آپ تم کہتے کہ اگر کسی نے آپ پہ بندوق تانی ہوتی اور توپ کا گولہ داغنے کی دھمکی دی ہوتی کہ اب تم نے اگر انکار کیا تو مار دیا جائے گا پر ایسی شادیاں بہت تھوڑی ہوتی ہیں شادی سے پہلے آپ سے بھی پوچھا جاتا ہے لڑکی لڑکے گھر والے کتنے ہفتے مہینے یہ سارا ہوتا ہے اس میں پھر چنتے ہیں شہزادی یا شہزادہ گلفام یا نیلم دونوں صورتے میں وہ دن تو بڑے خوش ہوتے ہیں توفے تہائف میسیجنگ جوتے اور اگر کبھی ملنا ہو تو ظاہر ہے آپ ایکسٹا بن تھن کے جاتے ہو نہ بھی ملنا ہو فون پہ بھی ہو تو اس وقت بھی دندہسہ نہ سہی تو اپنے آپ کو خوشبودار مہکاتہ بن کے آپ کے ہونٹوں پہ دانتوں پہ اور یہاں پہ آگئی ہے اور ایسے مسکرا مسکرا کے تو ابھی تو قسمت آپ کی کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایک اچھا لائف پارٹنر مل رہا ہے اچھا جو چیز آپ کو ملے اگر آپ اس کے ساتھ الائن نہ کر سکو تو قصور کس کا قسمت کا نہیں ہے رب نے ہم سب کو زندگی دی ساتھی بتا دیا کہ تمہارے پاس اتنی زندگی ہے لمبی جب میں چاہوں واپس لے لوں اس بیچ میں جب تک زندہ رہو گے ٹو اپشنز نہر کے دائیں طرف چلو گے تو سچائی کا راستہ بائیں طرف چلو گے تو بدی کا راستہ اچھا میں کوئی اور مثال لیتے ہیں آپ نے کہیں جوب کی تو جوب بڑی پشکل سے ملتی ہے انٹریوی ہوا ٹیسٹ ہوا پھر آپ چلے گئے اب نوز جوب آپ کی قسمت میں ہے اپنے افرٹ کی مل گئی اب اس قسمت کو خراب کرنا جوب والے نہیں کریں گی انہوں نے تو آپ کو لیٹر دیا آپ کو کرسی دی میز دی جگہ دی بیٹھ جائیے پھر ساتھ کہا سو سات بجے پہنچنا ہے اب نہیں پہنچے پھر کہا شام کو پانچ بجے جانا ہے اب چال بجے اٹھ کے نکل دیئے دن میں جو کام دی آپ نے نہیں کیے تو اب قسمت نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب آپ نکالے جاؤ گے بیزت ہو کے رپورٹ آپ کی ہو جائے گی آپ کو سامنے کھڑا کیا جائے گا الزام لگیں گے پھر آپ سے معذرت کر لی جائے گی یا نکال دیا جائے گا تو جو جو کام کیے وہ کس نہیں کیے لیٹ آئے آپ کام نہیں کیا آپ نے وہاں بیٹھ کے ذاتی کام کیے آپ نے وہاں لوگوں سے تعلقات نہیں بنائے آپ نے نہیں بنائے وہاں کسی کو اپنا خیرخواہ نہیں بنایا آپ نے نہیں بنایا وہاں کسی کے ساتھ آپ نے اپنی نیٹورکنگ نہیں کی آپ نے نہیں بنائی کوئی بندہ آپ سے متاثر ہی نہیں ہوا آپ کے اخلاق سے مزاج سے کرداز سے پرفارمنس سے آپ کے علم سے آپ کے فہم سے آپ کی دیانتداری سے آپ کی خود اعتمادی سے کتنی چیزیں ہو سکتی تھیں جس پہ لوگ آپ کی غیر موجود میں کہتے ہیں یار واہ کیا بات ہے لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو دو چار دنوں کے بعد ہی گھر میں ایک ہوا اس کی بنتی ہے بہت اچھی ہے نگی ہے ابھی دوسرا دن ہوا آکے ماں کے ساتھ ساس کے ساتھ کچن میں کھڑی ہو گئی ہے اچھا کچن میں کھڑے ہونے سے اس کی ٹانگیں نہیں ٹوٹیں گی نہ ٹانگوں پہ کوئی زخم لگیں گے نہ ٹانگیں گھسیں گی بٹ اس نے وہ کام کیا ہے جو اس کی پذیرائی کا باعث بنا کس نے سمجھایا ممکن ہے مجھ سے اس نے پریمیاری کونسلنگ لی ہو پر بہت ممکن ہے اس کی کسی بہن نے دوس نے سیلی نے کہا جا کے سر پہ نہ بٹھا لینا اور رام سے اٹھنا سوتی رہنا جب جی چاہے اٹھنا ساس کی بہت ماننی نہیں ہے اپنے کمرے میں رہا کرنا جب میاں آئے تو ٹھیک ہے میاں نہ آئے تو کمرے میں گھسی رہنا اب جب نیچے حالات خراب ہوں گے اور میاں آکے آپ کو ڈانٹے گا اپنی ماں سے سننے کے بعد کہ تم جس شہزادی کو لے کے آئے ہو اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ کھانے کے وقت آکے اپنا کھانے لے جا کے رہے میں اس کے باپ کی نوک کروں کہ کھانا بھی دینے جاؤں اپنے جوتیں نہیں اٹھاتی کمرہ ٹھیک نہیں کرتی ڈسٹنگ نہیں کراتی مائی آکے پھر رہی ہوتی ہے تو بیٹھے لاتکی بچیہ سے دیکھتی رہتی ہے تو تم یہاں کو سہر پہ آئی ہو اب جتنی چیزیں ہوئیں میاں نے ڈانٹا اور آپ نے آگا تھا تر جواب دینا شروع کر دیا آپ کوئی ایف سکسٹین ہو آپ آگے سے کوئی کلاشن کوف ہو کہ اس زبان کو روپ نہیں سکے میاں ابھی ابھی دن آپ کے شروع ہوئے محبت کے شادی کے نئی زندگی کے اور آپ نے اس کا دل رکھنے کی بجائے اس کی بات سننے کی بجائے اس شکایت وہ جو آپ کے خلاف ہے آپ کو دور کرنی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ان کے گھر میں رہو اور ان کے دل میں نہ رہو ان کے دل میں رہنا ہے تو پھر شکایت تو سننی ہوگی دور بھی کرنی ہوگی بتمیزی کروگے زبان درازی کروگے ان کے مطابق نہیں چلوگے وہ جو پہنتے ہیں وہ پہننا ہوگا جو وہ کھاتے ہیں وہ کھانا ہوگا جو وہ اوڑتے ہیں وہ اوڑنا ہوگا آپ کے اپنی زندگی بائیس سال جو گزری چوبیس سال اپنی ماں باپ کے گھر وہ الگ زندگی تھی اب یہاں کمپیرزن نہیں ہو سکتا سو یہ قسمت میں تھا کہ وہ لڑکا آپ کو ملے گا یہ قسمت میں تھا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک آپ کروگے تو وہ بھی آپ سے محبت کرے گا پر آپ نے نہیں کیا تو اب قسمت خراب ہونے لگے گی اب جگہ جگہ دل پہ داغ لگیں گے پھر یہ داغ اتنے پھیل جاتے ہیں کہ پورا دلی کالا ہو جاتا ہے قسمت بھی کالی ہو جاتی ہے سو جہاں تک میں زندگی کو سمجھ پایا ہوں سوائے اکا دکا کیسز کے جس میں لڑکی یا لڑکا ذمہ دار نہیں ہوتے حالات ہی ایک آزمائش بن جاتے جیسے جنگیں ہوتی ہیں تو جنگوں میں بہت سے لوگ بے قصور مارے جاتے ہیں ان کا قصور نہیں ہوتا پر مارے جاتے ہیں اگر احتیاط کرتے تو نہ مارے جاتے ہیں تو بے احتیاطی میں کوئی مارا جائے تو الزام آپ جنگ کو دے گو یا ان کے بے احتیاطی کو دو گے جب بھی نہ خوشی دیکھیں ہمارے گھروں میں دروازے لگے ہوتے ہیں باہر مین گیٹ پہ الگ دروازہ ڈبل لوگ کے ساتھ پھر اندر کا دروازہ وہ بھی ڈبل ڈبل دروازے ہم کسی کو اجازت دیں گے ہم میں سے بہت کم اکلمہ ایسے ہوں گے تو جاتے دروازہ کھول کے کہیں گے کون پوچھتے ہیں کون پسند نہیں ہوگا آپ سے اندر نہیں آنا دینا چاہتے تو دروازہ نہیں کھولے گا تو اپنی قسمت کی زندگی میں بختوں بھری زندگی میں جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ روئیے ہیں جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ زبان ہے جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ خدمت نہ کرنا ہے جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ اگلے گھر کو نہ سمجھنا ہے ان کی ویلیوز کو ان کے سٹرکچر کو ان کے فیملی پیٹرنگ کو ان کے رشتوں کو ان کے اٹھنے کو بیٹھنے کو سونے کو جاگنے کو شادی کی رات شادی کے اگلے دن میں نے کوئی حدیث نہیں پڑی قرآن کی کوئی آیت ایسی اتری ہے کہ لڑکی کو یا لڑکے کو نماز ماف ہو جائے آپ نے کوئی پڑی ہو تو مجھے بتائیے گا میں نے اسلام میں نہیں پڑی اگلے دن صبح بھی نماز ہے فجر واجب ہے اچھا اس گھر میں سب ہی پڑھتے ہوں اور آپ اور آپ بھنگ پی کے محبت کی بھنگ کہہ لیں اس خوشی کی کوئی آپ نے نشے والی چیز پی کے اٹھ کے نیچے نہیں آ رہے جہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں رہے جہاں سرب کرنا ہے وہاں مطلب آپ کی ساس نکرانی دھوڑی ہے کہ وہ آپ کو بھی کھلایا ہے سب کو اب آپ آئے ہو تو فوراں آپ کو چارج لینا چاہیے اپنے سسروں کو بھی دیجئے میاں کو بھی دیجئے بہن بھائی کو دیجئے بی دا پارٹ آف دیٹ فیملی بی دا پارٹ آف دیٹ کلچر بی دا پارٹ آف دیٹ انوارمنٹ پھر عام طور پہ آپ کے خلاف الزاموں کی بچھار نہیں ہوتی نہ آپ کو بتمیز کہا جاتا ہے نہ آپ کو کم اکل کہا جاتا ہے نہ کم فہم کہا جاتا ہے چیزیں آپ نے سمجھ نہیں ہے قسمت آپ کو ملی اچھی خوبصور لڑکا مل گیا اچھا گھر مل گیا اب اس کو جنت جیسا بنانا یا دوزخ جیسا بنانا وہ تو آپ کے بس میں ہے اور وہ جو اپنے بس کو وہ اپنی باری کو ضائع کر دیتے ہیں وہ چیمپئن نہیں بنتے جب باری آتی ہے اس کی رزوان کی اور بابر کی تو چوئس ہے نہ جی اگر آپ اچھا کھیلو گے تو پورا میچ دونوں جتا دو گے ورنہ آٹھا نونوں بندے اوٹ ہو جاتے ہیں ایک ایک دو دو سکور پہ پوری قوم آپ کیا کہیں گے کہ قسمت بری تھی پرفارمس بری تھی قسمت تو آپ کو جتانے پر تلی ہوتی ہے آپ کو موقع دیتی ہے آپ کو ٹریننگ دیتی ہے آپ کو عزت دیتی ہے اہمیت دیتی ہے ہیرو بناتی ہے پر آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی کم فہمی سے میں کم عقلی نہیں کہہ رہا پھر آپ کہیں گے کہ براہ راست مجھے کہہ دیا کم فہمی سے اگر چیزوں کو جلدی سمجھ لیں جلدی ڈھل جائیں تو پھر دل میں جگہ ہوگی ورنہمی ہوگی اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام